انوپوما نے نکالی ادھک کی ہکڑی پاکی نے دے ڈالی آخری چیتابنی انوپوما ایک بار پھر ادھک پر بڑھک جائے گی وے ادھک کو کھری کھوٹی سنائے گی لیکن پاکی سے یہ سب برداشت تو نہیں ہوگا وے اپنے پتی کے لئے اپنی ماں کے خلاف چلی جائے گی انوپوما ایک بار پھر ادھک پر نشانہ سا دے گی وے ادھک پر بڑھک جائے گی وے اسے کھری کھوٹی سنانے لگے گی اتنا ہی نہیں وے ادھک کو صاف اور اس پشت سبدوں میں اس بات کا احساس بھی دلا دے گی کہ اسو اس کی ہر ایک حرکت کے بارے میں پتا ہے لیکن پاکی سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا وے پیار میں اتنی اندھی ہو جائے گی کہ اسے ماں کی ہی ہر گلتی نظر آئے گی اور اس چکر میں وے ادھک کو آخری چیتابنی تک دے ڈالے گی آج ٹیلی کاشٹ ہونے والے اپیسوڈ کے اپکمنگ شکسن میں دکھایا جائے گا کہ انوپوہ اپنے دماغ پر بڑھک جائے گی وے کپاڑیا ہاؤس میں تماشا کرے گی اور ادھک کو کھری کھوٹی سنائے گی وے کہے گی تمہاری یہ بتتمیزیاں چلاکیاں یہ جو حرکتیں ہیں نا بیٹی کی نظر سے چھپ سکتی ہیں ماں کی نظر سے نہیں لیکن پاکی ادھک کی بیستی برداشت نہیں کر پائے گی وے کہے گی ممی بس اب زیادہ ہو رہا ہے انوپوہ انوپوہ کہے گی ارے تیرا غلط جگہ پر بولنا زیادہ ہو رہا ہے تیرا صحیح جگہ پر چپ رہنا زیادہ ہو رہا ہے حالانکہ پاکی اپنے پتی کے خلاف ایک شبد بھی برداشت نہیں کر پائے گی وے انوپوہ کو چتاب نہیں دیتے ہو کہے گی ہم ساتھ ہیں خوش ہیں آپ کیوں ہم لوگوں کو الگ کرنے پر تلی ہوئی ہیں ممی اگر آپ نے میری زندگی میں دخل دینا بند نہیں کیا تو میں کچھ ایسا کر جاؤں گا کہ آپ کے پستابے کے علاوہ اور کچھ نہیں بجے گا انوپ پاکی کی بات سن کر دنگ رہ جائے گی تو دوستو کیسی لگی نیو اپ ڈیٹ ہمیں کمنٹ سکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستو بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے دوستو